انشاءاللہ منجی کیا ڈانگ بہر کا منجی بے رکھ رہیں گے ان کو مو دکھانے کے قائم نہیں رہیں گے یہ لوٹے آج بھاگ رہی ہیں نا یہ لوٹے جو ہیں نظیر چوہان اور چودری امیر گچر تو سن لے تجھے ہم لوٹے دان کے تجھے بتائیں گے یہ ہوتے ہیں لوٹوں کی جگہ اور واشروب میں تجھے دکھائیں گے میں ویڈیو بنا کے لوٹے کو کہوں گا یہ تیری اصل جگہ ہے مجھے بتائے گا ایک دن باقی رہ گیا ہے اور الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ الیکشن کمپین کا آخری جلسہ ہے خان صاحب خطاب کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ السلام علیکم ساری عوام سے تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی کر بارش ہو ہندیری ہو رات ہو دن رول لیکن عمران خان کے لیے نکلے آپ ٹھیک ہے اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اندر جنٹ ہوں وہ سب سے ریکارٹ اپنا لے کر اسے تصدیق کروا کے اور کوئی اندر کسی کو بھی جنٹ کو چنگ کرے اور اس کی ویڈیو بنائیں ٹھیک ہے ارجنٹ جون سے وہ سغت ہوں کسی بھی حلقے میں ہوں ارجنٹ سغت ہوں اور اپنا ارجنٹ لے کر اور پھر فارق ہوں اسے مہر لگوائیں بغیر اس کی ویڈیو بنائیں کیا نظر آتا ہے آپ کو ایک طرح مریم نواز صاحب ہیں دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں دونوں میں کیا فرق ہے فرق ہے عمران خان صاحب بہت اچھے ہیں اماندار ہیں اور پہلے نمض لا الہ حیل اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور ہم لا الہ حیل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ایک دن باقی رہ گیا کیا سمجھتے ہیں آپ حکومت کی منجی ٹھوک دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام علیکم کیا نام ہے آپ غلام شبیر مجھے بتائے گا ایک دن باقی رہ گیا ہے اور الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں آج یہ عمران خان صاحب کی الیکشن کمپین کا آخری جلسہ ہے کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں خان صاحب جیت جائیں گے انشاءاللہ وہ آشکر سہولے وہ ساڑھا انہیں کافرہ نے پیچھا کے سیر بلاند کیتا ہے بسانے والے انہیں کافی ہے نہیں سمجھے لوگ کا نواز جنا ہے مریم نواز صاحب ایک طرف دوسری طرف خان صاحب اسلام علیکم وعلیکم اسلام مجھے اب تریگہ ایک دن باقی رہ گیا ہے اور الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں یہ آخری جلسہ ہے سیلیکشن کمپین کا تو کیا نظر کیا آ رہا ہے آپ کو آگے الحمدللہ ہمیں کیا نظر آ رہا پورے پاکستان کو نظر آ رہا پوری دنیا کو نظر آ رہا کہ عمران خان کا جو کراؤڈ ہے نا وہ یک دم سے اتنا بڑھ گیا ہے کہ پی ایم اینل یا پی ڈی آئی یا باقی ساری جماعتیں اتنا کراؤڈ نہیں کر سکتی اور الحمدللہ ستارہ جولائی کو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوگی ایک طرف حکومت ہے جو حواس باقتہ ہوگی ہے کارکنان کو پکڑا جا رہا ہے اور تشدل کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور زبردستی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ زبردستی ووٹ لینے کے لیے کہا جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ یہ اوچھے ہٹکندوں سے باز نہیں آئیں گے یہ ان کی پرانی عادت ہے جو یہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں یہ الحمدللہ پڑی لکھی قوم ہے یہ سمجھتی ہے کیا صحیح یہ کیا غلط ہے انشاءاللہ عوام فیصلہ کرے گی اور بلے پر مہور لگا کے ستارہ جولائی کو عمران خان کو کامیاب کرے گی اور لوٹوں کو بھگائیں گے دور تک لوٹوں کی منجی ٹھوک دیں گے آپ منجی پوری الحمدللہ ٹھکی ہو یہ تو یہ گرفتاریاں کر رہے نا اگر منجی نہ ٹھکتی تھی گرفتاریاں کیوں کرتے منجی پوری ٹھکی ہوئی ہے پہلے یا میسیج کی ہے امپورڈڈ حکومت کے لیے امپورڈڈ حکومت کے لیے یہ میسیج ہے انشاءاللہ خان ہمارا زندہ رہے گا اور تم خان سے ڈرتے ہو اور تم خان کے لیول کے ہی نہیں ہو تم خان کے لیول کے ہی نہیں ہو بارہ یہ چودہ پندرہ جماعتیں خان کے لیول کی نہیں ہے خان اس سے بہت اوپر ہے پردی پاہے ہو پی ٹی آئی دی کی محبت کی ہے خان سامنہ دلو محبت ہے دلو محبت ہے کی وجہ کی ہے سچا ہے پاکستان میں ایک قید عظم لیڈر رہا تھا ایک عمران خان نے باقی سب چور ہیں اس بیچارے کی یہ چھوڑی سی غلطی ہے اس حکومت میں دو سال کرونا آیا کرونا کے باوجود بھی ہو ہائی پہ لے گئے سب کو ہر بندہ کہیں لاؤکڈان لاؤ اس نے لاؤکڈان نہیں لانا غریب بندہ مر جائے گا ان کو دو مہینے میں اتنی منگائی کر دی اس نے چار سال اتنی منگائی نہیں کی ساڑی دے دعا ہے انشاءاللہ عمران خان ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا اس مرد میں عمران خان صاحب دوبارہ آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ ساڑی دعا ہے غریب عام دی دعا ہے انشاءاللہ آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا ایک دن باقی رہ گیا ہے اور یہ آخری جلسہ ہے الیکشن کمکین کا یہ بیس سیٹیں انشاءاللہ جیتے گا یہ جو ہے نا یہ حکومت ہمارے پر بیٹھ گئی ہے چوٹ ڈکیٹ انشاءاللہ باگ جائیں گے انشاءاللہ باگ جائیں گے ساڑی دعا ہے انشاءاللہ خان صاحب ہی جیتے گا حکومت کے لئے کیا میسیج ہے حکومت کے لئے یہی میسیج ہے جو ان کا جلسہ ہوتا ہے ان کے چار لوگ ہوتے ہیں ہر جلسے میں دنیا اتنی ہوتی ہے کروڑ اتنا ہوتا ہے بندے کرسیوں میں نہیں بیٹھ سکتے کھڑے ہوتے ہیں یہ تقریباً دو دو گھنٹے رہ گئے ہیں اور پورا پندال پر گیا ابھی وہ لوگ آ رہے ہیں یہی میسیج ہے ان کو نظر تو آ رہا ہے نا ہر بندے کو کفتاریاں کرا رہے ہیں یہ در ہے خوف ہے عمران خان سے بہت خوف ہے ان کو ایک طرح تحریک لبائی کی طرف سے پھر دوسری طرح نون لیگ کی طرف سے اس وقت تحریک انصاف پہ کیا سمجھتے ہیں تینوں پارٹیاں ہم نے سامنے ہیں سر اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے یہ ون سیڈڈ مارے گا انشاءاللہ بندہ بات تو اس کی کرے جو کسی کا مقابلہ ون سیڈڈ مارے گا اور کیا کرنا ہے انشاءاللہ یہ اتوار کو پتہ چال جائے گا پانی اور پانی اور دودھ کا دودھ ہر بندہ سمجھ جا رہے ہیں روٹی کھانے ہیں کوئی چوچی نہیں کھانے ہیں یہ دو مہینوں میں کتنا ہے چار سو سے کیوں آئی ہون چھے سو سے کیوں ہو گیا یہ آئے آنے ستیر بے لیٹر ہے یہ شباز شریف کہتا تھا ستیر سے کہاں سے لے کے آئے یہ کہتا ہے گھٹانہ ہے تو وہ اوپر لے کے جا رہا ہے ڈائی سو لیٹر ہے ابھی دوڑی دن میں یہ خان صاحب ہی آئیں گے وہ ہی ان کو سے خان صاحب کے علاوہ ان کا ٹکر کا اور بندہ ہی نہیں ہے چاہے جری کے لیپ بے کے وہ ہمارے بلکے میں دینی ہیں ان کو آنا ہی نہیں چاہیے بلے کو کوئی نہیں آراز سکتا میسیج کیا ہے امپورڈ لحکومت کے لیے میسیج یہ ہے جو چھپ کر کے گھر بے جائیں بسے ہی میسیجیں اور میسی کوئی نہیں کیا نام ہے آپ محمد عاصف یہ ایک دن باقی رہ گیا ہے الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ الیکشن کمپین کا آخری جلسہ ہے خان صاحب کتاب کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ خان صاحب کتاب کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم جو ہے خان صاحب کو جو ہے ونگ رہیں گے ادھر سے سیڑ خان صاحب کو جیت کے دیں گے ادھر سے انشاءاللہ ہمارا زہیر عباس ہی جیتے گا اور لوٹوں کو ہم گھر بیجیں گے انشاءاللہ ان کو مو دکھانے لائک نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ ایک طرف زہیر عباس کوکر صاحب کھڑے ہیں دوسری طرف چودری امین صاحب ہے نونلے کی طرف سے لوٹا بھی کہا گیا انہیں کیا سمجھتے ہیں کون جیتے گا نہیں انشاءاللہ ہمارے زہیر صاحب جو ہیں پی پی ایک سو ستر سے انشاءاللہ ہم ان کو ون کریں گے اور لوٹے کو گھر بھیجیں گے اور جو خان صاحب نے کہا ہے لوٹوں کو ہم مو دکھانے کے لائک نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ ہم نہیں چھوڑیں گے اور یہ جو ہے نا یہ باتیں کرتے ہیں یہ ادھر ہمارے گرین ڈال میں آئے تھے ادھر باتیں کرتے رہے ہیں ہمارے خان صاحب نے تنقید کیا ہے انہوں نے انشاءاللہ ہم ان کو جب جھر بیٹھیں گے نا ان کو پھر پتا لگے گا کہ ہم نے غلطی کیا ہے خان صاحب کو چھوڑ کے ایک غلطی کیا ہے تو انشاءاللہ یہ پچھتائیں گے یہ سیڑ بھی نہیں ان کو ملے گی اور نون لیگ والے جو ہیں جتنے ان کے بڑے ہیں وہ ان کو دلیل کریں گے اور ان کو اس لیے سیڑ دی ہے کہ تاکہ ہم ان کو اگلا الیکشن نہ لڑنے دیں اور جو نون لیگ کے بڑے ہیں جو خوکھر ہیں انہوں نے کہا کہ چودری امین کو اوپر نہ آنے دیں اور اس کو دبا کے رکھیں تو انشاءاللہ ان کی ٹیم ہی خود نہیں آنے دے گی اوپر اور انشاءاللہ ہمارے جو کی نام ہے زہیر عباس کوکر صاحب ہیں ہم ان کو یہ سیڑ ون کروائیں گے اور لوٹے کو سکون سے گھر بٹوائیں گے اور اس کو مہنتے رہنے کے لائک نہیں چھوڑیں گے اندہ سے الیکشن لڑتے ہوئے بھی سوچے گا کہ میں نے غلطی کیا ہے خان صاحب کے ساتھ اور یہ انشاءاللہ پھر دوبارہ ہمارے پاس بورڈ مانگ لینے نہیں آئے گا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دھاندلی کا پورا پلان بنایا جا رہا اگر دھاندلی کی گئی پھر کیا ہوگا جی بلکل دھاندلی کا بلکل پلان بنایا گیا ہے کیونکہ میں نے ووڈ چیک کی ہیں اپنے ووڈ خود چیک کی ہیں کہ میرا جو ہے وہ ملتان بھیجیا گیا ووڈ حالانکہ دو ازار اٹھارہ میں میں نے ادھر ووڈ کاسٹ کی ہے گرینڈون باغنیا میں میں نے ووڈ خود کاسٹ کی ہے اور انہوں نے باغنیا ملتان بھیجیا ووڈ ایسے دھاندلی کا ذریعہ بنا کے یہ ووڈ آگے پیچھے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ووڈ آگے پیچھے بھی کر لیں ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں ہم انشاءاللہ بھائے نکلے ہوئے ہیں اور نکلتے رہیں گے خان صاحب کی کول پر ہمیشہ نکلتے رہیں گے خان صاحب جب کول دیں گے جب نکلیں گے رات کے بارہ بجے دیں صبح ایک بجے دیں ہم ان کے پیچھے ہیں ہم ان کے پیچھے لپائک کہنے والے ہیں جیسے کہیں گے انشاءاللہ ہم ایسے کریں گے نواز صاحب کے لئے کیا الفاظ ہیں وہ تو بلو رانی ہے اس کو تو چاہیے کہ ایسے بات نہ کیا کرے یہ تو اس نے پچھلے جلسے میں کل کے جلسے میں بات کی ہے کہ بھول کے جلسے میں آپ نواز شریف کو ون کروائیں گے نواز شریف کی بجائے اس نے کہا دیا کہ آپ نواز شریف کو ٹانگ مار کے باہر نکالیں لینا ہمارے خان صاحب کا نام تھا لیا اپنے پپا کا نام اس کا مطلب ہے اس کے پپا کنفرم چور ہے ہمارے خان صاحب کو بست کر رہی ہے ان کی عزت اچھا رہی ہے یہ نہیں بتا کہ میں اپنے باپ کی عزت اچھا رہی ہوں بجائے آپ کسی پہ کیچل اچھا رہے ہیں آپ اپنے پہ کیچل اچھا رہے ہیں آپ نے ہمارے لیڈر کے لئے کھڑا کھوڑا ہے تو انشاءاللہ جو کھڑا کھوڑ رہے ہیں آپ ہی گریں گے اس میں آپ ہی گریں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو خود گرائیں گے عمام گرائے گی آپ کو جو آپ نے چوری کا ارادہ بنایا ہوا ہے جو دھاندلی کا ارادہ بنایا ہوا ہے وہ انشاءاللہ ہم نکام کریں گے اور عمام کے سامنے لائیں گے اور انشاءاللہ جیسے میڈیا کام کر رہی ہے ہمارا میڈیا کو بھی سلام ہے کہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے لے آتی ہے وہ بھی میر بھنی ہے بہت شکریہ میڈیا کا جیسے میڈیا کام کر رہی ہے گرفتاری دی ہے آپ کو سلوٹ ہے میں ادھر تھا نہیں انشاءاللہ میں بھی نکلتا آپ کی کول پر میں بھی نکلتا خان صاحب نے کول دی تھی میں نہیں نکلتا میں ملتان تھا تو اب آگے ہوں انشاءاللہ جو ہے میں جو بھی ہوا ایک دن باقی رہ گیا ہے منجی ٹھوک دیں گے آپ حکومت کی انشاءاللہ منجی کیا دنگ بھیر کا منجی بھی روک رہیں گے ان کو مو دکھانے کے قائم نہیں رہیں گے یہ لوٹے آج بھاگ رہی ہیں نا یہ لوٹے جو ہیں نظیر چوہان اور چودری امیر گوچر تو سن لے تجھے ہم لوٹے دان کے تجھے بتائیں گے یہ ہوتے ہیں لوٹوں کی جگہ اور واش روم میں تجھے دکھائیں گے میں ویڈیو بنا کے لوٹے کو کہوں گا یہ دیکھ یہ تیری اصل جگہ ہے یہ جو باہر سے سلیکٹ ہو کے آئی ہیں نا یہ بس ان کے تلوے چارتے ہیں یہ ان کے تلوے چارتے ہیں یہ ان کے تلوے چارنے کے لیے ہی آئے ہیں ان کو پاکستان کی کوئی فگر نہیں ہے جو تیس چیلی سالوں نے انہوں نے جھو کی ہے نا ان کو کوئی فگر نہیں ہے اقتدار میں آتے ہیں پیسہ لوٹتے ہیں پائر لے جاتے ہیں مجھے مارتے ہیں جو بچہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں وہ لے تیرے پہ تُو ادھر پدائش ہوئی تیری تُو ادھر بڑا بڑا اور تُو کہہ رہے ہیں ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں